بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیکنیکل جوپز انفو 1.0 میں خوش آمدید السلام علیکم پاکستان آرمی پاک فوج کے آرٹلیز سینٹر میں لیٹس بڑھتی آناوس کر دی گئی ہیں پورے پاکستان سے نوجوانوں کے لیے اشتیار جاری ہو چکا اشتیار آپ کی سکرین پر ہے بھئی اپلائے کس طرح سے کریں گے کون سی سیٹیں عمر کتنی ہونی چاہیے یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ بتاؤں گا بس آپ لوگ نے کرنا ہے چینل کو سبسکرائب نوٹیفکیشن کو اون تک ہے آپ لوگ کے تک چینل کے دروہ پورے پاکستان کی ڈیلی کی نیوٹ اپڈیٹ ڈیلی کی بنیاد پر بہ آسانی پہنچ سکے یہاں پہ دیکھیں اسامیہ خالی ہیں آرمی آٹلری سینٹر اٹک جن کی عمر کی حد 18 سے 30 سال تک ہوگی اور جو ریٹائیٹ فوجی اپلائے کریں گے ریٹائیٹ فوجی حضرات کے لیے عمر کی حد 45 سال تک رکھی گئی ہے حاضر سرویز اپلائے کریں گے تو ان کے لیے اینو سی لینے کی درخواست دینے کے اہل ہوں گے اینو سی لینے کے بعد اب یہاں پہ دیکھیں نام آسانی آسسٹنٹ کی برتی ہے بھائی اس کے بعد کمپیوٹر اسٹرکٹر کی برتی ہے آسسٹنٹ کے لیے پنجاب کی ایک فاٹا اور جی بی کی ایک سیڈ کمپیوٹر اسٹرکٹر کے لیے سیکنڈ کلاس یا گریٹ سی بی ایس ہنر جن کے بس تعلیم ہوگی اہلیں اور یہ سندھ کی آسانی سندھ کے ڈومیسائل اولڈر اپلائے کر سکیں گے اپر ڈیویجن کلرکٹر کی برتی ہے جس کے اندر ٹائپنگ کورس ہو انٹرمیڈیئر تعلیم ہو میرٹ کے حساب سے تین سندھ شہری دو سندھ دیہا تین بلوچستان دو فاٹا جی بی دو آزاد کشمیر کی ایک سیڈ رکھی گئی ہے اسی کے ساتھ لورڈیویجن کلرکٹر کی برتی ہے جن کے پاس میٹرک تعلیم ہوگی ٹائپنگ کورس ہوگا سابقہ فوجی کو بھی اس میں ترجیح دی جائے گی سندھ شہری کی ایک سندھ دیہا تین بلوچستان کی تین فاٹا اور جی بی کی ایک آسامی ہے اس کے بعد بھائی یہاں پر میس سپر وائزر کی برتی ہے جس کے لیے میٹرک تعلیم جن کے پاس ہوگی کے پی کے کی ایک فاٹا جی بی کی ایک آسامی اس کے بعد سیول ڈرائیور کوک یونٹ سائسز ویٹر کلاس اٹینڈن لیبر سکلڈ سینیٹری ورکر رینچ چوکی دار اور نائپ کا سیٹ کی آسامی ہے ان تمام سیٹوں کے لیے پرائمری جن کے پاس تعلیم ہوگی اہلیں اپلائے کر سکیں گے اور جو مقامی ہوں گے اٹک کے وہ ان آسامیوں کے لیے اہلیں اپرچنیٹی سے فائدہ اٹھا سکیں گے بھائی اپلائے کس طرح سے کرنا ہوگا تو اپلائے کرنے کے لیے بھائی یہاں پر آپ لوگوں نے کرنا کیا ہوگا یہاں پر اشتہار کے ساتھ جو درخواست فارم پر کر کے بھریں گے درخواست فارم کس طریقے سے بھریں گے تو بھائی درخواست فارم آپ نے ایک درخواست بنانی ہوگی آسان سا طریقے کار ہے درخواست فارم کے اندر جس آسامی کے لیے اپلائے کر رہے ہیں وہ لکھیں اپنی تعلیمی قابلیت مطلب ایک سی وی جیسے بندی ہے اسی طرح درخواست بنی گی اپنی سامام طرح تعلیمی قابلیت کے ڈیٹیل فل کریں ساری چیزیں فل کریں اور جو ہے اس کے ساتھ اپنے تمام تعلیمی قابلیت کے ڈاکومنٹ لگائیں ٹھیک ہے جس میں آپ کا فوٹوگراف بھی ہو ڈومی سائل بھی ہو شناختی کارٹ کی کو بھی ہو یہ سارے ڈاکومنٹ آپ نے اٹیس کروانے گورنمنٹ آفیسر سے درخواست کے ساتھ لگانے ہیں ٹھیک ہے اور درخواست کے امرہ گریٹ ایک سے دو تک کے لیے سو روپے کا پوسٹر لوڈر بنے گا بی پی ایس فور سے فائف تک کا ایک سو پچاس روپے کا پوسٹر لوڈر بنے گا اور پندرہ نو سے پندرہ تک کے لیے دو سو پچاس روپے کا پوسٹر لوڈر بنے گا بنام کمنڈنٹ آرٹلری سینٹر اٹک کے نام ٹھیک ہے اور جو ہے یہ سارے ڈاکومنٹ آپ لوگوں نے جو ہے بنانے کے بعد آپ نے بھیجنے درخواست ارسال کرنے کے لیے پتہ دیکھ لیں کرنل ایڈمنسٹریشن اینڈ کارڈینیشن آرٹلری سینٹر اٹک رابطہ نمبر بھی لکھا ہوا یہ درخواست فارم بھی آپ کی سکرین پر آ رہا ہے آپ اس کا سکرین شوٹ لے کے آپ اس کو بھی پرنٹ کروا سکتے ہیں اور اس کو فل کر کے بھی بھیج سکتے ہیں اس کے ساتھ ڈاکومنٹ لگائے دو بہترین اپرچنیٹی ہے بھئی اپلائے کریں موقع آج سے نہ جانے دیں چینل پر رکھیں نظر مزید نیو جوب اپ ڈیٹ نیو جوبز کی معلومات کے ساتھ آؤں گا دوبارہ جب تک کے لیے آپ سب سے چاہوں گا اجازت اللہ حافظ